کسی بھی طرح کے عذاب سے نمٹنے کے لیے تدبیر اختیار کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تدبیر اختیار کرو اور تقدیر پر امید کرو حالانکہ تدبیر اختیار کر کے تقدیر سے امید کرنے کا کیا خائدار کیا تعلق تقدیر سے امید تو وہ کرے گا جو تدبیر پر اللہ تعالی کی اطاعت اور عبادت اور دعوت کو تمام تدابیر پر مقدم کرے گا اگر خدا نہ کرے مسلمان نے تدبیر کو مقدم کیا عامال پر تو میں آپ سے قسم خاکر کہہ سکتا ہوں کہ یہ تمہاری تدبیریں تمہیں مساجد سے محروم کر دیں تم عذاب کے بڑھانے کی طرف چلوگے عذاب کے ختم کرنے کی طرف نہیں چلوگے تمہیں تمہارے اسباب دھکے لیں گے تدابیر سے اللہ کے نظام کو مخالف بنانے کی طرف حالانکہ اللہ تعالی کا دستور ہے یہ اور نبی کی سنت ہے یہ اور صعب اکرام کا معمول ہے یہ اور خلافہ راشدین کا طریقہ ہے یہ کہ جس طرح کا بھی کوئی عذاب آئے تمہیں دوڑنا چاہیے مسجدوں کی طرف یہ خیال باطل خیال ہے کہ مسجد میں جمع ہونے سے بیماری پیدا ہوگی یہ خیال بالکل باطل خیال ہے جو میں کہتا ہوں اگر تمہیں تمہارے تجربے میں یہ نظر بھی آ جائے کہ مسجد میں آنے سے آدھ بھی مر جائے گا تو اس سے بہتر مرنے کی جگہ کوئی ہونے سے سی بھی مار ہائے ہائے صحابہ تمنا کرتے تھے کاش دعوت دیتے ہوئے مہتاوے کاش نماز میں مہتاوے انہیں نماز میں خطرات نظر آ رہے ہیں یہ نماز چھوڑ کر بھاگیں گے اس لیے تاکہ عذاب ہٹ جاوے اللہ عذاب لاہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے یہ عذاب ہٹائیں گے مسجدوں کو چھوڑنے کی وجہ سے سوچے تو صحیح کسی الٹی سوچے اللہ عذاب لا رہے مسجدوں کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ عذاب ہٹا رہے ہیں مسجدوں کو چھوڑنے کے ذریعے سے سوچے تو صحیح کتنی الٹی سوچے یہ شیطان کا وہم اور وسوسہ ہے اور جتنے اہلِ باطل ہیں وہ ایسے موقع سے فائدہ اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم اہلِ دنیا ہم جانتے ہیں تم مولوی علماء کیا جانو بیماری کا دفاع کیسے ہوتا ہے ڈاکٹر جانتے ہیں نہیں صرف اس ڈاکٹر کی رائے قابلے قبول ہو سکتی ہے جو ڈاکٹر خود متقی ہو دیندار ہو اللہ سے درنے والا ہو اللہ سے درنے والا ہو اور عمل کا شوقین اور پابند ہو وہ بھی اگر وہ ایسا مشورہ دیتا ہے کہ جسے عمل ضائع ہو تو اس پر اس پر بھی اس کی بات نہیں مانی جائے گی جائے جائے کہ کوئی فاسق فاجر آدمی یہ کہے کہ مسجدوں کو بند کر دینا چاہیے اور مسجدوں کو تعلی لگا دینے چاہیے کہ اسی بیماری بڑھے گی اس خیال کو دل سے نکال دو ہاں احتیاط تدابیر اپنی جگہ ہیں لیکن اس خیال سے مسجدوں کو چھوڑ دینا کہ اس سے عذاب بڑھے گا یہ اللہ تعالیٰ کے دستور خلافہ راشدین کے معمول اور صحابہ اکرام کے طریقے اور انبیاء علیہ السلام کے سنت کے بالکل خلاف وہاں تو ہر عذاب کے ہر وبا کے آنے کے وقت مسجدوں کی طرف بالعرادہ آیا جاتا تھا اور اس زمانے میں عذاب اور وبا کو ہٹانے کے لیے مسجد کو بالعرادہ چھوڑا جائے سوچے تو سنجھے اتنا غلط اقلام ہے اللہ جزایہ خیر دے علماء حق کو کہ وہ اس بات پر جمع ہوئے ہیں کہ مسجدوں کو کسی بھی حال میں بند کرنے کا کوئی سوال اور اُسا کوئی جواز کہی بھی نہیں شیطان نے اس موقع سے خیال دے اٹھا کر یہ موقع ہے کہ تدبیر اور علاج اور حفاظت اور احتیاط کے نام سے انہیں عمل سے ہٹانے کا اس لیے کہ ہمیشہ کا معمول ہے شیطان کا کہ جب کوئی حادثے پیش آتا ہے تو شیاطین ایسے حوادث کے موقع پر ایسے حوادث کے موقع پر حادثے سے پریشان لوگوں سے ایسے کام کرا دیتے ہیں جس سے عجل ضائع ہو جائے اور مصیبت بڑھ جائے یہ وقت مسجدوں کو آباد کرنے اور امت کو توبہ کی طرف لانے تو میں نے عرض کیا کہ اپنی دعاؤں میں طبولیت پیدا کرنے کا وقت سے یہ یہ باطل تدابیر پر کان دھرنے کم وقت نہیں ہے اور ایک وہم بیٹھ گیا ہے اور ایک خوف شیطان نے بٹھا دیا ہے کہ تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا یہ کرو گے تو یہ ہوگا حضرت علی رضیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی زبان سے صرف اتنا کہہ دے کہ اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا اس کو چاہیے کہ آگ کا ذہکتا ہوا انگارہ ابنی زبان پر رکھے زبان کو جلا کر ختم کر دے یہ زیادہ بہتر ہے یہ کہنے سے کہ دہیوں کرتے تو یوں ہو جاتا نہیں ہر حال میں اس بات پر غور کرو اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوکبر کیا کیا ہے سعب اکرام پر کیا معامول ہے تمہیں ایک وہم بیٹھ گیا ہے دل میں بیماری کا اور بیٹھ گیا نہیں بٹھایا گیا ہے بٹھ گیا نہیں بلکہ بٹھایا گیا ہے بٹھایا گیا ہے امواد کہا نہیں ہوتی اور امواد کتنے امراض سے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا مومن کا یہ ایمان ہے مومن کا یہ ایمان ہے کہ کوئی کبھی بھی موت سبب کی وجہ سے نہیں آتی مومن کا ایمان ہے کہ موت سبب سے نہیں آتی ہاں اللہ تعالیٰ جب موت لاتے ہیں تو کبھی کبھی سبب بھی لے آتے ہیں یہ بات توجہ جاتی ہے سبب سے موت نہیں آتی بلکہ موت کے لئے کبھی ازباب کبھی ازباب آ جاتے ہیں کیوں آتے ہیں اللہ ازباب موت کے ازباب اس لئے نہیں لاتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سبب سے مارنا چاہتے ہیں نہیں نہ اللہ کو سبب کی ضرورت ہے موت کے لئے نہ ملوک الموت کو ضرورت ہے سبب کی روح نکالنے کے لئے بلکہ اللہ تعالیٰ موت کے مقدر ہو جانے اور اس کا وقت آ جانے کے وقت سبب صرف اس لئے لاتے ہیں تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ مرنے والا یا اس کے متعلقین اس کی موت کو سبب کی طرف منصوب کرتے ہیں یا میرے عمر کی طرف منصوب کرتے ہیں ایک کسی بات آپ دیکھیں گے ساری دنیا میں مرنے والوں کو اللہ کا حکم اور وقت آ جاتا ہے لیکن کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ وقت آ گیا لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا کیا ہوا بیمار تھے آئیت عائشہ علیہ کے بھائی اچانک انتقال ہو گیا لیکن ہائے ایسے بھی کوئی مرتا ہوگا مجھے تو اس بات کا شک ہے کہ میرے بھائی عبد الرحمن کو کیوں ہی دفن کر دیا گیا اس کی وفات نہیں ہوئی نہ بیمار ہوا نہ کوئی تکلیف ہوئی یعنی ہمیشہ میرے دل میں وسوسہ رہا ایک دی میں نے دیکھا اپنے حجرے سے ایک آدمی آیا اچھا خاصا صحت من ٹھیک ٹھات سواری سے اترا مسافر باہر سے آیا اور اس نے اپنی چادر اپنے سر کے نیچے رکھی اور لیٹا تھوڑی ایک کے بعد نماز کا وقت ہو گیا جب اسے ہلایا اٹھایا نماز کیلئے تو وہ مرا ہوا تھا یعنی کہ بس میرے دل سے ہمیشہ کے لئے یہ خلجان ختم ہو گیا یہ میں سوچتی تھی کیسے وہ کوئی مرتا ہے میں نے عرض کیا کہ موت سبب سے نہیں آتی اگر واقعی موت اسباب سے آتی تو دنیا میں موت کے اسباب حیات کے اسباب سے کہیں زیادہ ہیں اور جیتنے دنیا ترقی کر رہی ہے متنے بظاہر موت کے اسباب زیادہ نظر آتے ہیں اس لئے ہم نے عرض کیا کہ اس وہم میں اور خوف میں شیطان نے ڈال دیا ہے اور بس یہ سوچ کر بیچارے کہ یہ قانون یہ ہے اور احتیاط یہ ہے کہ نہیں عمل اور عمل کی جگہ کو چھوڑنے کی تو کوئی انجائش نہیں ہے ہاں احتیاط تابیر اختیار کرنا ایک سنت ہے اور وہ سنت اس سنت کا انکار کرنا اس کو توقل کے خلاف سمجھنا کسی کو گنجائش نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا یہ تو عقیدے کی بھی خرابی ہے یقین کی بھی خرابی ہے یہ وقت ہے امت کو توبہ کی طرف اللہ کی طرف اللہ اگھروں کی طرف لانے کا بجائے اس کے کہ اس بات سے کوشش کریں کہ بھئی جو احتیاط تابیر ہیں وہ اختیار کی جائیں اور اللہ پر بھروسہ کرو نا قرآن تو پڑھتے نہیں جو اللہ پر بھروسہ کریں اخبار پڑھتے ہیں کہیں گے خبر سنتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں کہیں گے خبر سنتے ہیں در جاتے ہیں کہیں گے خبر سنتے ہیں عمل سے بھارنے لگتے ہیں کہیں گے خبر سنتے ہیں تو پوری طرح اللہ کے رحمت سے ناویس ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت کوئی وبا یا کوئی مرض یا کوئی مصیبت تیسے لاتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا بندہ اس حال میں کیا کرتا ہے میرا بندہ اس حال میں کیا کرتا ہے اگر محض تذابیر میں لگ گئے تو پھر خدر سے خائدہ نہیں اٹھا سکتے اور اگر عمل میں لگے رہے تو اللہ ازمہ ایسی تذبیر الہام کریں گے بلکہ آپ نے تو اس بات کو سوچا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں بھی کسی بھی آنے والی بلہ یا کسی بھی آنے والی دشمن کے خلاف اللہ تعالیٰ اس زمانے میں مسلمانوں کی اس طرح مدد کریں گے جس طرح اللہ نے صحابے کے مدد رہی بھی خلاف کی ہے تلوار ٹھوٹ گئی اب کیا کریں دشمن سامنے مقابلے پر تلوار ٹھوٹ گئی اب کیا کریں تازہ درف کی ٹہنی تازہ درف کی ٹہنی ہاتھ میں آتے ہی لوہی کی تلوار بن گئے اللہ تعالی یہ دیکھ لاتے ہیں کہ تم جو میں کہہ راہ وہ کرو جو ہاتھ تم پر آوے گا اس حال سے میں خود نمکوں گا میں کیا بتاؤں کہ زمانے کے مسلمان اللہ کے عذاب سے خود نمٹنا چاہتے ہیں اور اس کے عذاب کا مقابلہ اپنے اسلام سے کرنا چاہتے ہیں بس جب اللہ تعالی کے صحت کے خزانوں کا یقین نکل جاتا ہے دل سے تو دواؤں پر مدار آ جاتا ہے جب اللہ تعالی کے غیر خزانوں سے کے ملائکہ اور اللہ تعالی کے لشکروں کا یقین سے نکل جاتا ہے تو بھی انہیں فوج اور ہتھیار اور ان کو دنیا جہان کی باتی شکر نظر آتی ہیں اپنے دفاع کے لئے اور میری بات یاد رکھنا ان شکلوں کے ذات سے طریقے ایسے ہیں کہ اس کے لئے مسلمان کو عمل چھوڑنا ہی پڑے گا غیروں کے ذاتے ان کے مادی شکلوں کے طریقے ایسے ہیں کہ اس کے لئے مسلمان کو عمل چھوڑنا ہی پڑے گا وہ یہ کہیں گے کہ آپ ہماری اسکیم پر چلیں تو ہماری اسکیم یہ ہے کہ علم کے حلقے ختم کرو اور مسجدوں میں نمازیں ختم کرو آپ نظام ہمارے ہاتھ میں دیتے ہیں تو ہم آپ کے مرض کا ہم علاج کریں گے ہرگی جیسا نہیں ہے ہرگی جیسا نہیں ہے مسلمان اصل کائنات ہے کفار اصل کائنات نہیں ہے جتنا بھی نظام کائنات کر چلے گا مسلمان کے عمل کے عمل پر چلے گا اس سے سارے اغیار اور سارے انعام اور سارے ساری مخلوق اس سے فائدہ اٹھا رہے گی اور ساری مخلوق کو مسلمان کے عمل سے راحت پہنچے گی اور ساری مخلوق کو مسلمان کے گناہ سے تکلیف پہنچے گی اصل کائنات خود مسلمان ہیں مسلمان کے لئے تو یہ سوچنے کی گنجائشی نہیں ہے کہ بھئی ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہئے یہ تو بچارے جو اللہ کو نہیں جانتے وہ سوچتے ہیں کہ بھئی اس بلا کا اس مصیبت کا اس بیماری کا دفاع اس طرح کریں محض مادی اسباب کو کفار سوچتے ہیں اور عامال کو اور عبادات کو مسلمان سوچتا ہے اس وقت کا کیا عمل ہے اس وقت کا کیا عمل اگر مسلمان بھی غیر ہوگی طرح اسے سوچنے بیٹھ جا رہے گا تو پھر یہ یوں کہے گا کہ ہاں اس وقت کا تقاضی یہ ہے کہ اس عمل کو فی الحال چھوڑ دیا جائے جس حال کے لئے عمل کو چھوڑ دو گے وہ حال پہلے سے زیادہ برا ہو جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو مسائل کے حل کے لئے ایسا مسجد سے جوڑا تھا کہ انہیں مسجد سے باہر اپنے کسی مسئلے کا حل ای نظر آتا نہیں تھا اللہ کی طرف آنا مسجد کی طرف آنے کو ہی کہتے ہیں وکیر کی طرف جانا وکیر کے دفتر کے طرف جانا وزیر کی طرف جانا وزیر کی وزارت کی طرف جانے کو کہتے ہیں اسی طرح اللہ کی طرف آنا اللہ کی خرمے اللہ کی طرف آنے کو کہتے ہیں اللہ جو کہہ رہے فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ مسلمان کہہ رہا فَفِرُوا مِنَ اللَّهِ سوچے جزئی یہ زمانے کا مسلمان کہہ آپ کو غیر مسلم کہہ تھا کہ مسجدیں چھوڑ گئے وہ کہاں پھر ہی نہیں کیا پتا مسجدیں کیا ہیں اللہ کہہ رہے فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ مسلمان کہہ رہا فَفِرُوا مِنَ اللَّهِ اب بھاؤ گو یہاں سے لو جہاں خرشتوں کے نزول سے صحیحہ اور اتمنان آتا وہاں ان کو بیماری نظر آ رہی یہ ہمارا اندھا پن ہے یہ ہمارا سب کا اندھا پن ہے یہ ہمارا سب کا اندھا پن ہے